جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان ایک وہ فاسٹ اپروچنگ منت ہے جس میں ہم جتنے زیادہ ریوارڈ ہو سکتے ہیں گین کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز میں خوشو یعنی کی کانسنٹریشن کو بڑھائیں اور خدو یعنی یومیلیٹی کو اپنی نماز سے دور کریں سو جب آپ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کو پلیز کرتے ہیں بائی فوکسنگ اونیو صلح اور ساتھ میں آپ کے مائنڈ میں جو ورلی تھوٹس ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آج آپ کو کچھ ڈیلی ٹپس دینے والی ہوں آپ کی صلحہ کے لئے جو بہت زیادہ افیکٹیو رہیں گے ان ساتھ میں آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اس کے ریوارڈ حاصل کر سکیں گے سو سب سے پہلے ہیں رب کائنات کی نصیحت یعنی ہماری اس سے بہترے نرمائی کون کر سکتا ہے کہ کائنات کا خالق انسانوں اور جنوں اور فرشتوں کا تمام مخلوقات کا مالک رب العالمین الحمدللہ سو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں شیطان سے پنہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں اور اگر ہمیں شیطان کی طرف سے کوئی بھی بری بات پہنچے تو اللہ کی پنہ مانگو بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے سو نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں وضو کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرآت کے درمیان آتا ہے اور مجھے اس میں الچھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہیں جسے کھنزف کہتے ہیں اگر وہ تمہیں متاثر کرے تو اس سے اللہ کی پنہ مانگو اور اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسا کیا اور اللہ نے اس سے مجھے چین لیا نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی پر گوھر کرنے اور گوھر کرنے کی پھرپور کوشش کریں غیر عربیوں کے لئے قرآن عربی سیکھنا انتہائی اور مستحسن ہے اللہ کی عظمت کا تصور کریں آپ ان الفاظوں پر زیادہ گوھر کریں جو اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں جنت میں انبیاء کے ساتھ ہونے کی خوشی کا تصور کریں اور محسوس کریں جب ان کے نا پڑھے جاتے ہیں اپنے تمام حواس اپنے دل اپنے جسم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے پوری طرح توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے داران کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آدمی کا دھیان ہٹ جائے یعنی کہ تمام تصویر آوازوں کا ہٹ جانا چاہیے خاص طور پر جب ایسی موسیقی ایسے گانے از پاس بلکل بھی نہ ہو جس کا نماز پر اثر پڑھ رہا ہو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ نماز کے حالت میں گھومنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے یعنی ہم نماز کے دوران دماغی اور جسمانی طور پر ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ارد گرد دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے شیطان چھوڑا لیتا ہے شخص کی دعا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ارد گرد نہ دیکھیں لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو اور اسی لئے اپنے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنے نگاہوں پر بھی قابو رکھنا چاہیے نمبر 5 اپنے آپ کو موت کی یاد دلائیں آپ کبھی نہیں جانتے کہ یہ آپ کی آخری دعا ہے اس دعا میں اپنے بہترین شورٹ دینے سے آپ کو جنت کا ٹکٹ بھی مل سکتا ہے آپ جو دعا مانگ رہے ہو وہ الودائی دعا ہے یہ سوچ آپ کو اپنی آخرت کی فکر میں مدد دے گی اور انشاءاللہ انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو جب تم نماز پڑھو کیونکہ جب آج میں نماز پڑھتے ہوئے موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا اس آدمی کی نماز پڑھو جو یہ نہیں سوچتا کہ وہ کبھی دوسری نماز پڑھے گا اور کسی ایسے ماملے سے بچو جس کی وجہ سے آپ کو معافی مانگنی پڑھ سکتی ہے آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری نمازوں میں توجہ بڑھانے اور ہماری دعاوں کو قبول کرنے میں ہماری مدد کریں آمین یا رب العالمین سو اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس سے کچھ بینفٹ حاصل کر سکے سو اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں سو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی